اسلام علیکم پاکستان ایک آن می ووچ کے لیٹس ایڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان جب بھی ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی برامدات کو بڑھانے کے حوالے سے تو لے دے کے وہی ایک ٹیکسٹرائل سیکٹر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہی ہماری جو زیرو ریٹڈ پائیو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہیں انہی کے اوپر ہمارا فوکس جاتا ہے لیکن پچھلے کافی عرصے سے دنیا بھر کی طرح ضرورت محسوس کی جاری ہے کہ پاکستان آئی ٹی کے سیکٹر میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں انویسمنٹ کرے کیونکہ پوری دنیا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ سوفٹیئر پارک، ٹیئر پارک بن رہے ہیں جو سلیکان ویلی ہے اس کے علاوہ انڈیا آپ دیکھیں کہ کتنا آگے گیا ہے آئی ٹی پروفیشن میں تو پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے اس وقت دو سو تیس ملین کی پاپولیشن، تیس کروڑ کی پاپولیشن اور ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھس تیس ہزار آئی ٹی گریجویٹس جو ہیں وہ مارکٹ میں آتے ہیں لیکن ان کو یہاں پر آپورچنٹی نہیں ملتی جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر برین ڈرین ہوتا ہے وہی ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ موقع سے باہر جا کے سرف کرتا ہے اور بڑی بڑی ملتی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت جو کہ سٹاک ایکسچینجز میں بھی دنیا برکی سٹاک ایکسچینجز میں لسٹڈ ہیں اور دی آر میکنگ بلینز ان ڈالرز تو پاکستان میں اب اللہ اللہ کر کے تھوڑا سا فوکس کرنا ہم نے شروع کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہماری تقریباً تین ارب ڈالر کے قریب ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بائی دی اینڈ آف دس فسکل یر جانے کی توقع کی جاری ہے امکان ہے بچہ ایک گوڈ ہوپ اور آگے بھی بڑا پوٹینشل ہے تو آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم نے زحمت دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک جرمن بیسٹ کمپنی ہے سسٹم اپلیکیشنز اینڈ پروڈٹس ان ڈیٹا پروسسنگ سیپ اس کے پاکستان میں کنٹری ڈیریکٹر کنٹری ملیجنگ ڈیریکٹر ساخب احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ساخب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا ایک کمپنی پروفائل آپ اپنی کمپنی کے ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا سیپ کا بہت بہت شکریہ جیسے پی ایک جرمن کمپنی ہے اور اس سینگ پاکستان کی ایکو سسٹم میں ایسے پی تکریپن پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تمام انڈسٹری کو اپنے سوفیر سلوشنز پروائید کر رہی ہیں اگر میں گورنمنٹ سیکٹر میں بات کرنا شروع کروں تو منسٹری آف فینانس سے لے کر او جی ڈی سی ایل اکاؤنٹرین جنرل آف پاکستان 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 ریلویز پاکستان پوز ان سب کے اندر سیپ اپنے تمام سلوشنز پروائید کر رہی ہیں جو کہ گورنمنٹ پاکستان کو ہلپ کر رہی ہیں مختلف انداز پر اپنی چیزوں کو اور اپنی کمپلیٹ ترقی کو آگے کی طرف جانے کے لیے اور اگر میں پرائیویٹ سیکٹر میں بات کرنا شروع کروں تو آپ اگر اوورال آئل انڈ گیس سیکٹر کی بات شروع کریں تو آپ اوورال دیکھیں گے کہ پی ایس تو پارک او اوورال ریکار اوورال آئل انڈ گیس سیکٹر کے اندر بھی ایسے پی تمام سرہ کے سلوشنز اپنے سائر سورائیڈی کو پروائید کر رہا ہے پاکستان میں تمام سار مینیفیکشنگ انڈسٹریز جو ہے وہ بھی ایسے پی کے سلوشن کے ساتھ چل رہی ہیں اور اگر میں آتے جاؤں تو فوڈ انڈسٹریز کے اندر نیچل فوڈ، ہلال فوڈ، کانسیل فوڈ، اسمائل انڈسٹریز یہ سب کے سب پاکستان میں ایسے پی سلوشن کی بات کرتے ہیں ساخر صاحب صاحب they all are big names they all are big names what about medium size enterprises جو ہے وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے آپ لوگوں کی medium size enterprises کی بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے سلوشن ہیں جو کہ big names کو بھی take care کرتے ہیں اور بہت سے ہیں جو کہ medium enterprise کو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں میں مثال کرنا شروع ہوں گا دی واتسون کی بات کرنا شروع کریں پینسر ٹائر کی بات کرنا شروع کریں سٹوڈنٹ بریانی کی بات کرنا شروع کریں یہ سب لوگ بھی پاکستان میں ایسے پی سلوشن اسی انداز سے use کرتے چلے آرہے ہیں ایسے پی سلوشن بڑی انڈسٹریز کے لیے بھی اسی طرح ویلیڈ ہیں اور medium enterprise کو بھی اسی طرح یہ سلوشن پروائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ظاہر ہے کہ جو آپ نے نام لیے جو ایک بہت حد تک یہ gap جو ہے وہ ایسے پی نے فل کیا پاکستان میں پوٹنشل کتنا ہے دو سو تیس ملین کی پاپولیشن ہے اور انڈریچ ہے بڑی رچ یہاں پہ ہمارے ریسورس کے حوالے سے جس کو ابھی ہم نے ٹیپ بھی نہیں کیا بہت سی جگہوں پہ ہم نے ٹیپ بھی نہیں کیا تو ایسے میں ایک جو تو پوٹنشل ہے پاکستان میں آئی ٹی سکٹر کو اور اسپیشلی آپ کی فیلٹ کے حوالے سے کتنے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور کمپیٹیٹرز ہیں اور کتنوں کی گنجائش ہے کچھ جی آئی ٹی انڈسٹری پاکستان میں بہت گنجائش رکھتی ہے گروہ کرنے کے لیے اگر میں جنرلی بات کرنا شروع کروں تو پاکستان میں آئی ٹی کا بہت اوپیر اگر آپ کوویٹ ٹائمز کے درغور کریں جس آئی ٹی انڈسٹری میں مختلف بزنسز کو اپنے ساتھ آگے چلانے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور اگر آپ آج بات کرتے ہیں تو یہ آئی ٹی انڈسٹری میں بہت سی کیپیبلیٹی موجود ہے کہ جو ناظر پاکستان کے مختلف علاقوں مختلف انڈسٹریز کو سرپ کرتے ہیں رہاں ملک سے باہر بھی ہم آئی ٹی انڈسٹری کے بہت سی چیزوں کو ایکسپورٹ کر کے ملکی سپورٹ بڑھانے میں بہت اہم اور بہت امپورٹن کے دار ادا کر سکتے ہیں تو پاکستان کے انڈر آئی ٹی انڈسٹری کی گروہ کا بہت پوٹینشل موجود ہے اور اگر ہم جنرلی بات کرنا شروع کریں تو اب جنرلی یہ انڈسٹری کیسی بانگری کی محتاج نہیں ہے پاکستان میں بیٹھ اور سے انڈرنیشنل پروڈکس بھی کر سکتے ہیں اور جنرلی سپیکنگ پاکستان کی ہر انڈسٹری رائٹ ناو پاکپول پر آئی ٹی انڈسٹری کی بنیاد کی اوپر چل رہی ہے اور یہی رول ایسے پی جنرلی پاکستان میں ادا کر رہی ہے چھیک اور جنرلی اور بینکوں کے انڈر بھی ہماری سلوشن اسی طرح چل رہے ہیں اور جب پھنٹیک کی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو پھنٹیک کے انڈر ہم اپنا رول کمپلیٹ اندازت ادا کر رہے ہیں اور خاص طرح پر یہ بہت ضروری ہے کہ آج کل کے دور کے اندر تیلیکوم بانکنگ اور آئی ٹی سیکٹر کو مل کر ایک بیکپون بنا رہے ہیں جو کہ بہت سے انٹرپنیوز کو یہ پلیٹفارم ٹوائیڈ کر رہے ہیں جہاں پہ نہ صرف اپنے سلوشنز کو چلا سکتے ہیں بلکہ فنٹیک کی مدد سے وہ دیفرنٹ قسم کے سرمایہ اور دیفرنٹ چیزوں کو حضور کر حاصل کر سکتے ہیں اور پھر آگے چل کر اپنے دیفرنٹ پرڈیکٹس کو انٹرنیشنل مارکٹ میں جا کے پھر سنگ کر سکتے ہیں یہ تین چیز ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہیں پاکستان کی انٹرپنیوشپ سرکل اور سائٹل کے اب مین ایشیوز جو پاکستان میں پرابلم فیس کیا جا رہا ہے ہماری آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے کیونکہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ فلپین اور جو اسٹرن یورپ ہے وہ کافی آگے بڑھ رہا ہے مستقبل قریب میں ایک بہت بڑا کمپیٹیٹر ہوگا جو سوفٹیئر انڈسپیز کے حوالے سے آئی ٹی کمپنیز کے حوالے سے اس سیکٹر کے حوالے سے تو پاکستان میں کس طرح کے پرابلم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سیکٹر کو درپیش ہے اپنی گروت کے حوالے سے جیسے جی آئی ٹی سیکٹر کے اندر جیسے کہ میں نے کہا گروت کا بہت سا پوٹینچل مجھد ہے اس پر تب سے امپورٹنٹ چیز تو وہ ریسورسز ہوتے ہیں اور سکل پل ریسورسز ہوتے ہیں پہلے تو ہمیں اپنے ریسورسز کو سکل پل ریسورسز بڑھنا ہے ان کو سکرین آؤٹ کرنا ہے تاکہ وہ اوورال آئی ٹی انڈسٹری کی گروت کے لیے بہت امپورٹنٹ کرا جائے را کر دکھیں جب ہمارے پاس پہلے انسٹرنس کے دور پر سکل پل ریسورسز ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے اپنے ایکو سسٹرم کو اور امپورٹنٹ سیکٹر کو اوورال روپے اور دولر کی آمدورپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے تاکہ مختلف انڈسٹری کمپنیز پاکستان کے اندر اپنی ڈیفرنٹ آئی ٹی پورٹنٹ کو لانے کے لیے یا پاکستان سے سرویسزز دینے کے لیے اپنے آپ کو کمفرٹیبل محسنز کر سکتے ہیں اور دولر کی آئی ٹی انڈسٹری مارکٹ کے اندر بہت سے آؤسسورس پروگرام جو رائی سنو پاکستان کے امسائے ممالک کے جیفرنٹ جسرہ کی اپنے کمپیٹیشن مارکٹ کے اندر کام وہاں جا رہے ہیں پاکستان کی انڈسٹری کو بہترنیشن مارکٹ لینے ہے تاکہ یہاں پر لوگوں کا میکسیم روزگار آسکے ہمارے ہاں سکل فول رسورس موجود ہوں اور جنرلی ایکوالیٹی اور ورس پاکستان کی رسورس کا باقی دنیا سے بہت پہتر ہے اور یہ جنرلی بھی آج مانا جاتا ہے کہ جب بھی ہم کسی انڈرنیشنل مارکٹ یا کسی انڈرنیشنل کمپنی کے ہیڈکورٹر میں بھی جائیں تو یہاں پر آپ کو پاکستانی بہت دادا آدمی ملیں گے اور اس کی ایک بہت بڑی بجا وہ سکل فول رسورس ہیں جو آئیٹی انڈسٹری میں آج ہماری انڈسٹری پیدا کر رہی ہے پاکستان کے اندر ابھی بھی ہم ان کو اگلے سٹیج پر لانے کے لیے ہمیں گورنمنٹ سیکٹر سے اور پرائیویٹ سیکٹر سے بہت سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو آگے کی طرف لے جا اچھا ایک چیز جس وقت آپ نے کہی ایکو سسٹم کے حوالے سے ہمارے فننیشل ڈسپلن کے حوالے سے اور یہ مجھے بتائیے گا کہ جب ہم فیٹف کے اندر تھے اور فیٹف کی ادر ظاہر ہے کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور بہت ساری چیز تھی اور جو آفیشل چینلز کو یوز نہیں کیا جاتا کتنی بڑی کتنی بڑی ضرورت محسوس کی گئی اور اس گیاب کو کس طریقے سے فل کیا فیٹف کے حوالے سے آئیٹی انڈسٹری کا آئیٹی سیکٹر کیا رول رہا فینینشل ڈسپلین کے لیے اور پھر وہ محول پیدا کرنے کے لیے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل مارکٹ تک فینینشل مارکٹ تک ایکسز یا ان کا ہم تک آسان ہو جائے پیچھے جی فیٹف کے اندر آئیٹی انڈسٹری نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کی اگر آپ بھور کریں تو فیٹف کے بارے میں جب بھی کوئی ریکوائرمنٹ آتی تھی تو اس کے اندر تب سے امپورٹنٹ کی تھی کہ تمام ٹرازیکشن کا ریکوارڈ کیا جائے اور انٹو انٹ ہر چیز کی انفرمیشن بانگنگ سیکٹر اور تمام سیکٹر کے پاس موجود ہو اور یہ صرف آئیٹی سیکٹر کے حوالے سے ہی موجود تھا اور اگر ہم بات شروع کریں تو چاہے وہ بانگنگ آئیٹی سیکٹر ہے چاہے وہ کمپنیز کے آئیٹی سیکٹر کے حوالے سے سپورٹ موجود ہے اور اوپر ایٹی سیکٹر کے حوالے سے بھی جہاں پہ بھی ہمیں بانگنگ سیکٹر نے ہمیں اوپر اول پنٹرولنگ کے حوالے سے امید اوپر اول جی آسی پروڈکس کے حوالے سے جو جو سلوشن گفرنٹ گومنمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر اور گفرنٹ بانگ نے پروائید کرنے کی بات کی وہاں پر آئیٹی اور ایٹی سیکٹر نے آگے بڑھ کر ان دمام سلوشن کو پروائید کیا جس نے پیٹیو کی کنڈیشن کو پورا کردے میں بہت امپورٹن رول ادا کیا اور ناستر پیٹیو کی موڑی ایٹی انڈسٹری کی رسپانس اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک آج سو ہی انڈسٹری لگانے میں نے ابھی آپ کو شروع میں جن کارسمر کی اگزامپل دینا شروع کی ہیں جن انڈسٹری کی اگزامپل دینا شروع کی ہیں ان کے اندر جس کچھ بیکبون پہ آج آئیٹی نہیں ہمارے پاس دو سال کے لیے کوویٹ کا بہت بڑا دنیا کا بہت بڑا عالمی مسئلہ رہا دیکھر اس کے باوجود بزنسز کلتے رہے لوگوں نے گھروں سے پیٹھ کر کام کرنا شروع کیا اس کی بہت بڑی بجا آئیٹی انڈسٹری کی وہ بیکبون توائی کرنا تھا جس نے ان تمام انڈسٹری کو ہلس کی آپ نے انڈسٹری کو رن کرنے کے لیے تو آئیٹی انڈسٹری نے پیٹھ اپ اور کوویٹ دونوں کے اندر انڈسٹری کو جرانے میں بہت امپورٹنٹ رول آتی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے سکل فل ریسورسز کے حوالے سے باگ کی جو آپ کے فنانشل ریسورسز تک ایکسس پاکستان میں سٹارٹ اپ سکل یہ اور کسی بھی نئی اور کریں کہ انکنونیشنل جو کیونکہ سارا کسارا ہمارا ابھی جو ایکسپورٹ کے اوپر ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے باگ کرتے ہیں اور چیزوں کے حوالے سے باگ کرتے ہیں یہ تو نمبرز ہمارے سامنے آرہے ہیں اس وقت تقریبا almost 3 بلین ڈالرز کی ہماری ایکسپورٹ آئی ٹی ہو سکتی ہیں تو حکومت اس کے اوپر زیادہ فوکس کرے now ایکسس ٹو فائننس کتنا بڑا پروبلم اور پاکستان میں دیکھیں جی ایکسس ٹو فائننس اس اس ایمپورٹن اور ایکسپورٹ اس ایمپورٹن جب بھی کوئی کمپپنی بات کرنے شکو کردہ چیزوں کے اندر اپنی بات کرتی ہیں ان کے لیے فائننس دیکھو ایکسس ہونے بہت 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 اگر ہمیں اپنی ایٹی سپورٹ کو بڑینا ہے تو ہمیں دو تین بہت امپورٹنی کام کرنا ہوگا جیسے کہ ہم نے کہا تو سکیل فول ریسورس ہے جو بہت ضروری ہے کہ ہم ترین کر کے اپنے ریسورس کو کمپلی سکل کریں اپنے اپنے ریسورس کو ان تمام مارکت تک ایکسیس کو جانی ہے جہاں پر ان آئی تی سرویسی کی ضروری ہے ایک تو پاکستان کی مارکت اور ایک انٹرنیشنل مارکت ہے انٹرنیشنل مارکت اس طرق میں آپ کے ساتھ آکے کام کرتی ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ آپ کے بیسک انفرسٹرکچر اور آپ کے دیکھی ایکسک ایکسسٹم وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کسی بھی کمپنی اور کسی بھی کنٹری کی گروت کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ اور سب سے آگے بڑھتے رہے بکار کمپنیز بانٹو سی ہاو دیکل گیتے منی آؤپنڈ دیا ڈوئنگ سرویسیسے و انڈیا ڈوئنگ بیزنگ بیزنگ پاکستان جس کے لیے ہم گورنمنٹ کے ساتھ اور ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں اور اس کو آسان سی آسان بنانے کی سرکور کوشش جائے اچھا ایک چیز اور ہم نے دیکھی کہ آپ کی یہ جو ایسے پی ہے یہ بھی لسٹڈ کمپنیز ہے اور کمپنی ہے اور اس کی جو میں دیکھ رہا تھا 2019 میں اس کے جو ریویڈیو تقریبین 27.55 بلین ڈالرز پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر جو آئی ٹی کمپنیز ہیں کتنا ضروری ہے ان کے لیے سٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹ ہونا اور پھر وہاں سے اپنے جو ہے فنانچل کپٹل وہاں سے ریس کرنا یہ ساری چیزیں اور کتنی اہمیت ہے اس کی دیکھیں جی کسی بھی کمپنی کے لیے سٹاک ایکسچینج پر لسٹ کرنا اور اپنے آپ کو گروہ کے لیے نمائے کرنا بہت امپورٹن ہے جنرلی سپیکنگ جب بھی ہم پاکستان میں گروہ کی بات کرتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں سٹاک ایکسچینج میں انگریز کرنا چاہیے کمپنیز میں انگریز کرنا چاہیے اور ہمیں بہت زیادہ انداز سے یہ بہت ضروری ہے تمام آئی ٹی کمپنیز کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اس گروہ پوٹنشیل کے لیے دنیا کے آگے اور پاکستان کے سٹاک ایکسچینج میں لے کے آئے تاکہ لوگ آئی ٹی کمپنیز کے اندر انگریز کریں کیونکہ یہی کمپنیز میں بڑھ کر جیسے کہ میں نے کہا ہے نا صرف پاکستان کے اندر بڑھ کے پاکستان کے باہر بھی روز کی بہت بڑی مثالیں مندھ دکھتی ہیں پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ کے لیے جو بہت ضروری ہے ہم ابھی بھی اپنے سٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو ہم بلو چپ کمپنیز کی بات کرتے ہیں تو ہم ٹیلی کوم سیکٹر کی بات کرتے ہیں ہم بینکنگ سیکٹر کی بات کرتے ہیں ہم آئل ان گیس سیکٹر کی بات کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آتا آپ کی بات بلکل درست ہے آئی ٹی سیکٹر اس کے لیے بہت امپورٹنٹلی یہ کام آگے سے آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کر رہا ہے آپ گوھر کر رہا ہوں گے بہت سی لوکل آئی ٹی کمپنیز آگے بڑھ کر اس رول کو ادا کر رہی ہیں پاکستان ایک بہت اچھی ایک زیمپل ہے جو انٹرنیشنلی بھی گروہ کر رہی ہے اس حوالے سے اور اس طرح باقی آئی ٹی کمپنیز پہ کس مکام تک آنے کی پرپور کوشش کر رہے ہیں آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک پروسس ہے جو ریس لو ریلیٹیبلی سلو ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ بہت سیزی سے آگے بڑھے گا بکاوز تمام کمپنیز آئی ٹی کمپنی کی گروہ کے لیے اور آئی ٹی انڈسٹری کی گروہ کے لیے بہت زیادہ کوشش ہے پاکستان چلے یہ تو پرائیوٹ سیکٹر بات کر رہے ہیں اور دوسری کمپنیز what about ہماری انفرمیشن ان تکنالیجی منسٹری جو ہے وزارتیں انفرمیشن تکنالیجی وہ کہاں تک گیر آپ ہے ان ساری چیزوں میں دیکھیں آئی ٹی منسٹری اپنا کتار ادا کر رہی ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے چیز کو کہ اوورال پرائیوٹ پبلک سیکٹر ہے وہ بھی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ ان کی اوورال پبلک ایڈسٹریشن کے لیے بھی آئی ٹی کی بیکگورن ہونا اس سیکٹر میں بھی بہت ضروری ہے آئی ٹی منسٹری پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہر لحاظ سے ہمیں جس طرح کی بھی جنرلی بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے آئی ٹی کی ایک سپورٹ کو بڑھانے کے حوالے سے اوفکورس میرا بہت بھی سپارشات پیش کی جاتی ہیں ہم میں سے کچھ پاس ہوتی ہیں اور کچھ سٹل رہ جاتی ہیں ہم آئی ٹی منسٹری کے ساتھ مل کر بہت ایفرٹ اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سپارشات جو کہ آئی ٹی منسٹری کو آئی ٹی کی انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے پاکستان میں ضروری ہے ان کو بہتر سے بہتر طور پر بنایا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک ایک جنرل فنینشل پرائیسز کے اندر موجود ہے اور بہت سی چیزیں فرائی ٹی کے لحاظ سے بک کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ چینج ہوتی چلی آتی ہیں لیکن ہم اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں آئی ٹی منسٹری کے سروح کے گورنمنٹ آف پاکستان آئی ٹی کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے ہماری تفارشات کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دے اچھا ایک ایسے وقت میں جب آپ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ایک پنینشل قرآسیز ہے پاکستان میں بہت زارہ ایشوز ہیں پرابلم میں ایک نیا سیٹ اپ اگر کوئی آپ کرتے ہیں کسی بھی انڈسٹری کے حوالے سے ایس کمپیر ٹو اینی ایڈر سکٹر اور اینی ایڈر سیٹ اپ ایک آئی ٹی کا سیٹ اپ یا آپ کی انڈسٹری کا جو سیٹ اپ وہ کتنا کسٹ افیکٹیو اس حوالے سے ہوتا ہے اور کتنی تیزی سے ہم آگے نکل سکتے ہیں اس کے اوپر چاہے سٹڈی ہوئی ہے پرونکی ایک آئی ٹی انڈسٹری بہت سکٹیبل انڈسٹری ہے اگر آپ بات کرنا شروع کریں ہر بندہ ایک آئی ٹی پرویشنی اپنے گھر پیٹھے بیٹھے بھی کام کر سکتا ہے ایس باگ اس کے پاس انڈرنیٹ کی ایک سس موجود ہو اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹوز موجود ہو تو آئی ٹی انڈسٹری کے ایک 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 سی ریلیٹیڈ بزنس کو سٹٹ اپ کرنے کے لیے زیادہ انفرسٹرکٹر کی ضرورت ہی ہوتی آپ ایک چھوٹے سے لابٹاپ کے ساتھ لے کر اور انڈرنیٹ ایک سس کے ساتھ آپ ہر طرح کی پانچ سکتے ہیں تو یہ سلیکسیبیلٹی آئی ٹی انڈسٹری کے اندر موجود ہے کہ اس بیسک انفرہ اور پڑی منیمم انفرہ کے ساتھ آپ اپنے بزنس کو چاہے وہ انٹرکنیوشپ لیوک پہ ہو چاہے وہ ملٹی نیشنل کلچر کے حوالے سے ہو یا ایمین پابلک سکتر کے حوالے سے ہو اس چیز کو آپ بہاں تک پانچ سکتے ہیں تو آئی ٹی انڈسٹری is all geared up with a minimum infrastructure to get the maximum جو کہ ہم پاکستان انڈسٹری کے لیے اچھا ایک چیز ظاہر ہے کہ اسی پلیٹ فرم کو لے کے اسی آئی ٹی کو لے کے اسی انفرمیشن ٹیکنالوجی کو لے کے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے یوٹیوب چینلز اور فیس بوک اور یہ ساری چیزیں لے کر بیٹھ گیا and they want to earn money جتنی جلدی وہ کما سکے یہ جو ایک روجہان ہے یہ یہ روجہان کیسا ہے اسی سیکٹر میں اور آگے چلے جائیں اور آگے جا کے کچھ ایسا کریں کہ آپ کے ملک کی خدمت ہو دیکھیں یہ بھی ایک سیکٹر ہے جو کہ ڈیفرنڈ انداز سے انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہے اور اس سے پیسے ارننگ بھی کر رہا ہے یہ بھی ایک لائن ہے جس کو مختلف انداز سے پاکستان کے ایکو سسٹم نے اپنایا ہے اور اس کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں امپورٹن ٹھنگ یہ ہے کہ ان چینلز کے حوالے جو بھی انفرمیشن پروائیڈ کی جائے وہ کریڈبل ہو جو انفرمیشن یہاں پر ان چینلز یا انفرمیشن پروائیڈ کر رہی ہے اس کے اندر ایک ویلیو پروزیشن ہو از لانگ از یہ انداز سے یہ انفرمیشن ویلیو بل ہے اور کریڈبل ہے سب تک تو یہ اوورال ایکو سسٹم کے اندر ایک اچھا اور امپورٹن گروز ادا کر رہی ہے لیکن یہ ایک لائن ہے اس کے لابہ بزنس کی لائن ہے اس کے لابہ کسمر کی لائن ہے تو تیرا ڈیفرنٹ ڈیمینشن اور ایسٹرن یورپ جو ہے وہ بڑا آگے بڑھ رہا ہے تو وہ کس حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے مین کمپیٹیٹر جو ہے آنے والے وقت میں کون ہو سکتے ہیں اس پوری انڈسٹری کے لیے اور پھر پاکستان کو ہم کہاں پر دیکھتے ہیں مزارے کے پوٹینچل ہے ریسورسیز ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اسیوز بھی تپسی جگہ پہ موجود ہیں دیکھتی پاکستان کا سب سے بڑا ایسٹ اس کی یونگ جنریشن ہے جو سب سے یونگ جنریشن جس کی بہت بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے اسیٹ کو ٹرین کر کر انٹرنیشن مارکٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے پروانا یہ گورنمنٹ اور پرگر اور ہم جیسی ایسے پی جیسی کمکیوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر جہاں دے کمپیٹس کی بات کر رہے ہیں اور آپ سے بہت سے فیلپینز یا اسیہ پیسپک کی بات کرتے ہیں یہ کمپیٹسن ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ سے موجود رہے گا کیونکہ وہ بھی ایک لوگ پاکس کنٹری ہیں لیکن ایک دس پاکٹ آف ٹائم ان کا پرینچل سکر ریلیٹی بھی ہم سے سرانگ ہے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیو ہے کہ ہمارے اپنے اپنی اس کنٹری کو فیرنچلی سٹیبلیٹی کی طرف لے کے آئیں تاکہ تمام انڈرسٹری کو جس پہ سپیشلی آئیٹی انڈرسٹری موجود ہے اس کی گروت میں ایک اہم اور امپورٹن کردار ادا ہو سکے جو سب سے امپورٹنٹ رول اس گورنمنٹ کا اور کسی بھی آنے والی گورنمنٹ کا ہونا چاہیے کہ وہ اس یوز کو ان ٹریننگ پروگرام پر ڈالے جسے ان کی سکل ان آسمنٹ ہو جب تک ہم اس چیز پر کام نہیں کریں گے تب تک ہمارا سب سے بڑا ایسرٹ جو کہ لوگوں کی تعداد میں اور سکل فل یوز کی تعداد میں وجود ہے تب تک ہم اس کو سب سے بہترین اعداد سے استعمال نہیں کر سکیں گے اس لیے ہمارا ساتھ یعنی بجائے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس یود کو اپنے لیے استعمال کریں ان کو اس صحیح پوٹنچل کی طرف ان کو جو ہے وہ لے کر جائیں اس سمت میں لے کر جائیں اب اس حوالے سے ملک بھر میں سوٹویئر ہاؤسز کی کتنی ضرورت ہے سوٹویئر پاکس کی گورنمنٹ کے لیول پر پرابیٹ سیکٹر کے لیول پر ایک اگر ریولیشنری چینج آنا چاہے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کیا آپ سوچتے ہیں کیا اسی چیز پاکستان میں ہونی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے اگلے پانچ دس سال میں بہت آگے جاگے نکل سکتا ہے اس سیکٹر میں لیکن جی میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے ارنڈ گورنمنٹ ہے چاہے پیشلی گورنمنٹ ہے ایسنگ ان لوگوں کو جوانوں کے ٹریننگ پروگرام پہ پہ بہت اور امپورٹنٹلی زور دینا پڑے گا ان کو ایک انفرسٹرکچر پڑھنا پڑے گا جہاں پہ یوز کو ہم ٹرین آؤٹ کر سکے ایک تو یونیورسٹی چیز ہیں کالجز ہیں جہاں سے پہنے یوز کو نکالتے ہیں لیکن سکل دیولپنٹ کے لیے ہمیں سپیشل سکل فل پروگرام نکالنے پڑیں گے جو دیفرنٹ اس اسوسییشن دیفرنٹ اسٹیٹوشن پاکستان کے اندر جن پہ کچھ کام ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو مزید ارگنائز طریقے کے ساتھ کام کیا جائے سوفیر ہاؤسز بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی گروہ سے اندر اوورالس آفیر ڈیولپنٹ سینچر بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی گروہ سے اندر اور یہ سب چیزیں ایڈ آن کریں گی لیکن جب تک ان کے پیچھے سکل فل ریسورسز بیٹ کر ان چیزوں کو آپریٹ نہیں کر رہے ہوں گے سب تک یہ ملک اپنی ترقی کے نیکس لیول پر نہیں جا سکے گا سو کرنٹ گورنمنٹ ریویس گورنمنٹ آنے والی گورنمنٹ سب کو بہت امپورٹنٹ یوٹ کی ڈیولپنٹ سکل فل ٹریننگ کے پروگرام چلانے چاہیے جو کہ ہلپ کر سکیں پاکستان میں انٹرنیشنل کمپنیز کو اور پاکستان سے باہر بھی بیٹوانے میں ان ریسورسز ٹھیک ہے تو اس صورت میں جب پاکستان میں گراجویٹس جو ہے وہ ہر سال پچیس تیس ہزار پچیس تیس ہزار نکلتے ہیں تو ایسے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر ان کے ریسورسز جہاں پر آپورٹنٹیز نہیں ملتی تو برین ڈرین کتنا ہو رہا ہے پاکستان کی ایک سپے خوبصورت یہ ہے کہ پاکستان میں برین اور بہت اچھے برین بہت اچھی تعداد میں موجود ہیں اور یہ ایک نارمل پروسس ہے کہ اس برین ڈرین نے چرن بھی کرنا ہے اور وہ چرن میڈلیس کنٹریز کے اندر کرنا ہے یورپ کے اندر امریکہ میں کرنا ہے لیکن اس کے تاد ساتھ پاکستان کے اندر اس برین کی بہت بڑی افادیت اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں تو یہاں کچھ ہمیشہ برین برین کی صورت میں ہوتا ہے لیکن امریک پاس still بہت سے اچھے لوگ موجود ہیں اور پاکستان کی اس یوثفل ریتورس کو ٹریننگ کے ساتھ چاہے وہ مل کے اندر سرب کریں یا مل کے اندر باہر جال کر یہ ہمارا ایسے ایسے ڈیویلیف کرنے میں بہت امپورٹن ڈیویلیف چیک ہے ہم ذرا ڈومیسٹک اکانومی کی بات کریں جو اپنے سمال پاکستان میں ایک آپ کہلیں کہ ہماری فارمل اکانومی ہے اس سے برابر ہماری انفارمل اکانومی بھی ہے گری اکانومی جو کہلاتی ہے جو کہ انڈوکیمنٹڈ اکانومی کہلاتی ہے تو ایٹی سیکٹر کتنا اہم رول ادا کر سکتا ہے پاکستان کی اکانومی کو دکیمینٹیشن کی طرف لے جانے میں دستاوی جی صورت میں ڈھالنے میں لیکن جی ابھی ابھی آپ نے دیکھا ہے اپنے ٹی 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 بیزنس پیدا کی جائے ساکہ لوگ گھر بیٹھ کر ان تمام چیزوں کو نہ صرف استعمال کر سکھیں بلکہ گورنمنٹ کو بھی ریوینیو اور ٹیک کی صورت میں چیزیں حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ آسان جی تو ایسے میں ایز آف ڈوئنگ بزنس حکومت جو بہت راستہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے اوور آل رائی ٹریک پر موجود ہیں اوور آل ایسی گورنمنٹ جس گورنمنٹ سب ایک اچھے طریقے سی کو سپورٹ کر کر ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس میں آسانی پیدا ہوئی ہے لیکن ابھی بہت چیز ریپ ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جناب ہم جب بھی بات کرتے ہیں ایک سپورٹ کے حوالے سے تو جنریشن ہی بلکل الگ نا آئی ٹی وانی جب ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی کی ریولیوشن کی بات کرتے ہیں تو یہ دو ہزار سے تلسلہ بہت تیزی سے چلا ہوئے جب سے پاکستان کے اندر موبائل پون آئے ہیں پاکستان کے اندر بہت تیزی سے چلنا شکریہ ہے کیونکہ ایکسس اور ایزی نیس بہت آسان ہوگی اور آپ کے ہاتھ کے اندر آگے بات بلکل آپ سکیں اور جب پاکستان کی زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو پائے گا تو یہ دورمنٹ کو زیادہ دینی کی ضرورت ہے آئی ٹی اندر سے ریلیٹی تفارشات اور ٹیکسس کو کم کرنے کی تاکہ ایکس سب لوگ کے لیے آسان سے آسان سر ہو اور افرد بلکل لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اتنا مساء کے طور پہ اگر ہم ٹیکس ٹائل کی اور دیگر شعبوں کی بات کریں دیگر سیکٹرز کی بات کریں تو ان کی جو ریپریزنٹیشنز ہیں وہ بڑی ووکل ہوا کرتی ان کی association بہت بڑی بہت ووکل ہوا کرتی ہے اپٹما ہے اور دیگر associations ہیں آئی ٹی کے حوالے سے کوئی ایسا پلیٹ فورم پاکستان میں اس حد تک ایف مطار موجود نہیں یا اس کی کمی ہے پاکستان میں پاکستان کے اندر دیفرنٹ سیکٹرز میں دیفرنٹ ایس یونین کام کریں آئی بات درست ہے کہ پاکستان بین ان اگری کنٹی کنٹی ان کی ڈیویلپپنٹ بہت پیرد ستر سال بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن IT اندوستی کیونکہ ریلیٹیو لی نے اس نے 20 سال کے اندر اپنی پریزنس کو کرایا ہے پاکستان کے آواز ہم ایک دکھا کنسولیٹیٹی پر پر زیادہ سے زیادہ ایک کچی کرنے کی چاہے بی بی سی کا ہو چاہے وہ پاشا ہو دی رہے دی سپارشات تک پیشتی جا رہے جب بھی کوئی اکومت آتی ہے سپیشل کمیٹیز بناتی ہے IT اندوستی کے حوالے سے جن میں دی سپارشات گورمنٹ کو پروائید بھی کرتے ہیں تو دی پورم کے ساتھ دی سپارشات بامنٹ تک پہنچا ہی دار ساکھ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے اس وقت country averaging director s.a.p. پاکستان انگی کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ایک شدی سپریک کے بعد دوبارہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور بات کر رہے ہم پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے حوالے سے ساکھ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت جب ہم آئی ٹی سیکٹر کے فروغ کے حوالے سے بات کر رہے تو اس میں جو بیسک انفرسٹرکچر کی بات نے کہا کہ اس کلف کلف ریسورس جو وہ بہت ضروری ہے what about the internet connectivity internet quality کیونکہ پورے پاکستان میں اب تک ہم دنیا جو وہ 5G پہ آگئی ہے اور پاکستان میں بسک جو ہے یہ سہولت بھی پورے پاکستان میں فراہم نہیں ہے اس وقت موجود نہیں ہے تو یہ کتنی بڑی مشکل ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے internet connectivity اور internet quality کے حوالے سے دو ڈیفرن کیز ہیں internet connectivity اور internet قولیٹی جو ہم internet connectivity کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بلکل درست ہے کہ پاکستان کے ہر پونی کے اندر انٹر connect connectivity ہونے چاہیے تاکہ ہمارے جو ریسورس جو شہروں سے دور مختلف دور جن علاقوں میں موجود ان کے پاس بھی ان تمام ریسورس کی ایکس موجود کے اونگوئنگ پروسس ہے اس کی سپیڈ کو تیز ضرور ہونا چاہیے لیکن وقت کے خاص ہم پوری کوشش کر رہی ہے تیل کم اور ان دوسری مل کار دور زیرا در تر پاکستان چھیک ہے جو 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 اندر اندر کنیکٹیویٹی کے ساتھ اندر اندر قولیٹی کی بات ہے جس کے لیے پورا ایک انفرسٹرکچر یہ ایک کمپنی کے کہنے یا لگانے سے نہیں ہوگا اس کے اندر گورنمنٹ کا سب سے بڑا امپورٹن فیکچر ہے کہ کس طرح 5G جو اور آکشن کے لیے لائزنز کے لیے جاتے ہیں کس مختلف ٹیکس کے حلازے سے ریلیف ہلتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ انفرسٹرکچر پاکستان میں ہلازے سکے اور اندر تک پہنچا سکے اور اس کے بعد اند یوزر ایک موبائل سیٹ کی ضرورت میں موجود ہے اس کے حوالے سے بھی اس چیز کو ساتھ چلتا رہا کرے بہت زیمداری اس وقت پاکستان کے اوپر سرکار کے اوپر سرکار اداروں کے اوپر وزارت کے اوپر ہے اس کے ساتھ ساتھ کام تو چل رہا ہے لیکن سب سے پہلے قانون سازی انتہائی ضروری ہوتی ہے پاکستان میں پاکستان اس حوالے سے وہ بھی اپٹو مارک نہیں اتنے نہیں آپ کیا انتہائی پاکستان کے اندر یہ لوگ موجود ہیں ان کے اندر ان کو ضرورت ہے اور ای ہمیں ای 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 انفر سکتر روز اور پاکستان کے ڈیفرن اور انٹرنیشنل نیویل پر جو ڈیفرن روز بنای جا رہے ہیں اس کے اندار ہم اپنا روز زیادہ سے زیادہ آدھا کریں ای چیز کے اندر مچوریٹی کی ضرورت ہے جی ٹائم کے ساتھ آتا ہے جب اور اوگرال قومیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں تو یہ ان کے بیسک چیزوں کے دار آگے سے آگے چیز بڑھنا شروع ہوتی ہے تو یہ دونوں چیزیں وقت کے ساتھ اور شامل ہونا کی ضرورت اور ای کامرس کے حوالے سے جو اور اس کے لیے اوگرال بورمنٹ کو ڈیفرنٹ ڈیوز بھی بہتر بنانی کی ضرورت ہے تاکہ انجس انجس کو زیادہ سے زیادہ آگے کی طرح بڑھائے جاتے اچھا ای کامرس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جنرل پاکستان میں آن لائن جو بھی پرچیزنگ ہوتی ہے بہت سارے پلیٹفارمز ہیں لوگ بہت ساری اس سے پرچیز کرتے ہیں بہت اس کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں ٹریڈنگ ہوتی ہے لیکن میرے خیال سے ایک بہت 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 بڑا اس کا جو پورشن ہے وہ کیش اون ڈیلیوری سی او ڈی کی اوپر ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنی چیز نہ دیکھ لیں اس وقت تک بائر پیسے نہیں دیتا یا اون کیش دیلیوری کے وقت دیتا ہے جبکہ آپ کے پاس زارے کے پلیٹفارم موجود ہے آپ اپنے کارٹ کے پیمنٹ سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بائر اور سیلر کے درمیان جو پرسٹ کا ریلیشن شپ ہے وہ اس وقت اس لیول کے اوپر نہیں ہے اس پہ کیا جنب یہ اوورال ایک پوری قوم کے اندر جب ہم اوورال ایٹ اندسٹری کو لے کر آتے ہیں ایٹ اندسٹری کی بات کرتے ہیں ایڈوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں ڈیفرن سیکٹر پاکستان 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 ایوویشن پیرید پہ پہ اب بات پکستان پاکستان مختلف انداز سے آگے تراؤ پاکستان انداز گیز کو سیکھوز پڑے لکھے ٹکے موید ڈیوڈ تو ڈیوڈ ڈیوڈ ٹو کسی ڈیوڈ جو کو یوز کر کے اپنی اوورال سیل اور ان چیزوں کی طرح آگے سے آگے پاڑھ رہا ہے لیکن اوورال مارکٹ کے اندر مزیب مچورٹی کی ضرورت ہے تو وہ مچورٹی کی ضرورت ہے لیکن کیا اس حوالے سے کچھ پلاننگ ہے جو ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی سیکٹر کے فروغ کے لیے رن ڈی جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ریسرچ انڈیویلپمنٹ تو پاکستان میں اس طرح کی چیزیں بہت اچھے طریقے سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے بہت اچھے طریقے سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہے بہت ہی چب آپ سوپرڈ ڈیویلپمنٹ ہوتی بات کرتے ہیں آپ ڈیفرنٹ کمپنی کے سرویس دلوی سنٹر کی بات کرتے ہیں مختلف کمپنی پاکستان کے اندر بہت سیزی سے یہ چیزیں ریسرچ انڈیویلپمنٹ کے اندر آگے لے کر آجے ہم یہ سکتے ہیں کہ اس کی سپید ریلیٹیو بلی سلوہ ہے جس میں آپ نے فلیپینز کی بات کی جس میں آپ نے ہم سائے ملکم انڈیا کی بات کرتے ہیں ہمیں اس سپید کو تیز کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ سوپرڈ ڈیویلپمنٹ کو زیادہ سے زیادہ بنائیں اپنی اپلیکیشن کو زیادہ سے زیادہ گریہ کے اندر مارکٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ریسرچ انڈیویلپنٹ کے زیادہ سے ادا موقع ہمارے پاس آ سکے اور ہم اپنی ڈیفرنٹ پرڈکٹ کو انٹرنیشنل مارکٹ میں لی جاتے ہیں ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی اکانومی کو سپرنسن کرنے کے لیے ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے یہ تمام باتیں جو آپ نے ڈسکس کی ساب کا کیا کردار ہے آپ کا ادارہ جو ہے وہ اس کا کیا کونٹریبیوشن ہے درجن بھر آپ نے کمپنیز نے مجھے گنوا دی لیکن کونٹریبیوشن کیا ہے سب سے پکستورت بات یہ ہے کہ ساب کا جو بیجن ہے وہ ہے تو میک دلائف آف تیپل بیٹر اہنے کو دوم ایک آئی ٹی کمپنی ماجند ہے لیکن اس آئی ٹی کمپنی کا سب سے امپورٹن کام یہ ہے کہ وہ دنیا پاکستان کے اندر لوگوں کی زندگی میں کیا بہتری لانتک کی ہے اب کوئی بھی آئی ٹی کمپنی اور ساب جیسی آئی ٹی کمپنی اس فلسفے کو لے کر آگے جلتی ہے تو وہ پھر ہم لوگی اس تندار سے اپنے کسٹمر کو سرف کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ان کے کسٹمر کے لیے ان کی روز بڑا زندگی میں آفانی بیدا کرتے ہیں ان کے لیے کسٹ افیکٹیب سلوشن پروبائی کرتے ہیں ان کے اندر اوورال پروڈکس کے حوالے سے نئی چیزوں کے حوالے سے ان کے اندر نئی تکنالوجی اور ڈیٹرل ٹرامیشن کی جرمی کو ان کے ساتھ لے کر چلتے ہیں سپ اس کے اندر کب سے امپورٹنٹ کر رہی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ چاہیے وہ پبلک سلکر ہو اور میں نے جس میں مختلف منسٹری کی بات کی آپ کے تاعت وہ سپس کچھ لے کر چل رہی ہیں مینسٹری آف پانانس پاہکستان ریلویز آم کانچنل آف پاکستان اینٹی ڈی ڈی سی ڈی 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 ڈ ڈی یہ سب کے سب اپنے اوورال اپنے انسلوشن کو بیزنس کو جائے وہ ہر کے سلوشن دو چاہے وہ پرکورمنٹ کے سلوشن دو چاہے جو اوورال لیگل کے سلوشن دو چاہے وہ سائبر سیکیورٹی کے سلوشن دو ان تمام جیسے ہم دیفرنڈ انداز سے پاکستان کی ڈیفرنڈ انڈسٹریز میں یوز کر کے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ آسانی پیدا کی جائے چکے لابا ایک جی 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 ہم پاکستان کی یونیورسٹیز سے نئے سٹوڈنٹس کو پاکستان سے لیتے ہیں ہم ان کو ایسٹی کے اندر ہائر کرتے ہیں اس کے پاس ہم ان کو سلیکون ویلی کے لیے ٹریننگ کے لیے بیٹھتے ہیں پھر واپس آ کر پاکستان نے ایسٹی اور ہمارے ڈیفرنٹ ایکو سسٹم میں ہمارے پارٹنر کے ساتھ ہمارے ڈیفرنٹ کسٹمر کے ساتھ آ کے وہ جوائن کرتے ہیں جسے وہ پاکستان کی ایکانومی میں نئے سکل ریسورسز کی بنیاد پر آ کر اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسٹی پاکستان کی پرائیڈک اور پابلک سیکٹر کے اندر آئی ٹی گروت کے اندر بہت امپورٹنٹ رولت آ کر آپ سے چار پانچ سال پہلے سر جب یہ سی پیک پروجیکٹ شروع ہو رہے تھے اس وقت بلکہ اور تھوڑے سے پہلے چلے جائے سی پیک جب آیا تھا تو ایک یہ بات تھی کہ ایک تکنالوجی کو بوم مل جائے گا پاکستان میں اور بہت زیادہ انفرسٹرکچر کے حوالے سے بات ہوئی تھی آئی ٹی کے حوالے سے بات ہوئی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک جائے اس میں اس طرح کی چیزیں شامل تھیں اور اگر شامل تھیں تو وہ اب تک کیوں نہیں ہو پائیں لیکن سی پیک ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اندر انفرسٹرکچر لے کر آئی ٹی لے کر اس میں بہت سی چیزیں انڈ تو انڈ شامل ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ سی پیک کے اندر بیسک انفرسٹرکچر کی بہت سی چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سی پیک کی سپیڈ جو کہ پاکستان سے یا آئی ٹی انڈسٹری کے باہر ہے اس کا کنٹرول کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں دو ملکوں کے آپس کے تعلقات منسٹری اور فینانس کی کے وے تو گیٹھے پیپل اور گیٹھے ایورال ایکو سسٹرم گیٹنگ بیٹر پر دو کنٹریز اور انفرہ کے حوالے سے بہت سی چیزیں چلنا شروع ہوئی ہیں جس کی سپیڈ ریلیٹیبی شاید سلو ہو سکتی ہے لیکن آئی ٹی انڈسٹری بیک بون میں اس چیز کو پروائیڈ کرنے میں اس انفرسٹرکچر کمپلیٹ کھڑا ہونے کا اندزار کرے گا سی پیک پاکستان کی گروہ کے لیے بہت امپورٹن پروجیکٹ ہے اور آئی ٹی انڈسٹری اس کی گروہ کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول چلے پھر ایک تو اچھی بات یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی پاکستان میں حکومت ہو اگلے دس پندر سال کے لیے ہماری حکومتیں اور ہماری اپوزیشن تمام سیاسی پارٹی مل کر چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ سائن کریں کہ کوئی بھی حکومت آئے گی کم از کم یہ 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 وہ پالیسیز ہیں ملک کی معاشی استحقام کے لیے جن کو جاری رکھا جائے گا جن کو ڈسٹرپ نہ کیا جائے گا this is need of the hour absolutely جی اور یہ نا صرف IT انڈسٹری کے لیے باقے پاکستان کی تمام انڈسٹری کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن پالیسیز کو شروع کیا جاتا ہے ان کو پندرہ تے بیس سال تک کنٹینیو کیا جائے جب تک ہم اس کالیسیز کو کنٹینیو کریں گے انویسٹر مارکٹ کے اندر یہ کانفیدنس نہیں آئے گا پاکستان کی پالیسیز کی کنٹینیوٹی رہی رہے کی گورنمنٹ چین ہونا ہو ایک کمپلیٹ اوورال پالیسی کو مینٹین کرنا پاکستان کی لوکلی اور انٹرنیشنل مارکٹ کی گروت کے لیے اور آئیٹ انڈسٹری کی گروت کے لیے بہت ضرور دنیا پر میں اسی طرح سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں جی بلکل یہ آپ کوئی بھی کنٹین کی بار شروع کریں تو انٹرنیشنل مارکٹ that have that trust in that country and the policies of that country that if they are going to invest this thing will continue for a longer period of time اور انویسٹر کو یہ trust بہت چاہیی ہوتا ہے جو صرف کنٹینیویشن of policies کی ویڈا سے آتا ہے بہت بہت شکریہ country یم ڈی ساپ ایسے پی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ساپ اور جو بات ہوئی ملکی ترقی کے لیے پاکستان میں جو آئیٹی سیکٹر ہے وہ پوری ملک کی معیشت کو کیسے آگے لے کر چل سکتا ہے بات یہ کہ بڑی بڑا پوٹینشل ہے دو سو تیس ملین کی پاپولیشن ہے تیس کروڑ کی پاپولیشن ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایشیوز ہیں وہ بھی بہت سارے اپنی جگہ پر موجود ہیں پاکستان میں اتنی بڑی جو ہماری پاپولیشن ہے جس میں ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچیس تیس ہزار آئیٹی گراجویٹ جو ہیں وہ آتے ہیں سامنے آتے ہیں لیکن ان کو اس طرح کے مواقع میسر نہیں آتے لیکن اب بھی کئی ایک ایسی کمپنیز ہیں کئی ایسے پرائیوٹ سیکٹر بھی کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو آگے بڑی ہیں اور سب سے زیادہ ضرورت اس وقت حکومت کی طرف سے ہماری انفرمیشن منسٹری وزارتی آئیٹی انفرمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ آگے بڑھے اور ایکسس ٹو فائننس آسان کرے جو ایک کنڈیوسیف محول فرام کرنا ہے پاکستان میں اس انڈسٹری کے فروغ کے لیے کیونکہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیٹی سیکٹر کو وہ پاکستان میں امپورٹنس نہیں دی جاتی جو ایس کمپیٹ تو دیگر اسپیشلی بار بار میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جس میں ہماری ایک زمانے میں بڑی ہماری ایکسپورٹ ہوا کرتی تھی ابھی بھی ہیں لیکن اس وقت اب دور پوری دنیا کا تبدیل ہو چکا ہے ہمیں آئیٹی سیکٹر کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے آج کے پروگرام سب تک اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ